السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو برائیاں کرنے والا گناہ کرنے والا برے عامال کرنے والا اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا دیکھیں اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا شخص اگر توبہ کیے بغیر مر گیا فوت ہو گیا تو برے عامال اس کے لئے وبال بن جائیں گے برا آدمی قبر میں بھی گھبراہت اور وحشت کا شکار رہے گا اور دہشت کا بھی شکار رہے گا اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میان کرتی ہیں مصند احمد ابن حمل کی روایت ہے حدیث 25602 درجہ صحیح کی روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اگر برا آدمی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر برا آدمی ہے تو اسے قبر میں بٹھایا جائے گا اس حال میں کہ وہ بہت پریشان اور غمگین ہوگا تو یہاں سے پتا جلتا ہے کہ جو برا آدمی ہوتا ہے جو گناہگار آدمی ہوتا ہے جو توبہ کیے بغیر فوت ہو گیا ہوتا ہے اسے قبر میں جب بٹھایا جائے گا تو اس کا حال کیا ہوگا اور صیدنا حضرت برا ابن عازف رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ برے عمال کرنے والے شخص کے پاس قبر میں فرشتے ایک بڑی سیاہ اور ڈراؤنی شکل لے کے آئیں گے تو وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جائے تو ایک آواز آئے گی کہ تجھے اللہ نے شرکی بشارت دی ہے یہ صاحب قبر یہ قبر والا جسے آواز آئے گی کہ اللہ نے تجھے شرکی بشارت دی ہے یہ پوچھے گا آواز جہاں سے آرہی اس سے کہ من انتا تو کون ہے تو وہ جو شکل ہے نا ڈراؤنی سی وہ کہے کہ انا عملو کالخبیث میں تیرا برعمل ہوں اور تو اللہ کی نافرمانی کرنے میں بڑا تیز تھا جبکہ اتعاعت میں بڑا سست تھا تجھ کو اللہ نے شرکہ بدلہ دیا ہے اور یہ روایت بھی مسند امام احمد ابن حمل میں آتی ہے حدیث ایٹین تھاؤزن سکس ہنڈرٹن تھری سیون اور امام حاکم اسے حدیث ایک سو چودہ کے تحت روایت کرتے ہیں اسی طرح ابن قیم نے عذاب قبر کا باعث بننے والے برے عمال کی ایک طویل لسٹ بیان کیا اور اس میں درچ کرتے ہیں کہ دل اور زبان کی گناہ پر کان مو پیٹ شرمگا ہاتھ پاؤں گناہ یعنی آپ اس میں بیان کرتے ہیں کہ چغلی کا کھانا جھوٹ غیبت جھوٹی قسمیں کھانا پاک دامن لوگوں پر بہتان لگانا بدعت کی طرف بلانا اللہ اور اس کے رسول کی طرف لاعلمی میں کوئی بات منصوب کرنا سود کا کھانا یتیموں کا مال کھانا رشوت حرام کھانا مسلمانوں کا مال کھانا یعنی بغیر حق کے کسی کا مال غڑپ غڑپ کر جانا شراب کا پینا زنا کا کرنا لواتت کا کرنا چوری کا کرنا خیانت غداری دھوکہ مکرو فریب کرنا سودی کاموں میں مدد کرنا اللہ نے جو تم پہ فرض کیے وہ کاموں کو چھوڑنا اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کو کرنے میں لگ جانا اور پھر مسلمانوں کو تکلیف کا دینا اللہ کی نازل کردہ شریعت کی خلاف فیصلے کرنا قتل کرنا تکبر کرنا ایک لمبی فہرست ہے جو کتاب الروح میں ابن قیم نے پیجز 265 سے 267 تک بیان کی ہے تو اس سے اندازہ کریں باٹم لائن گیا ہے کہ برے عامال کرنے والا شخص اگر توبہ نہ کرے اور پھر اس کی روح قبض ہو جائے تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کو قبر کی گھبراہت کا سامنا کرنا پڑے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی گناہوں کو معاف کرے بخشتے اور اپنا اسے معمول بنائیں کہ روز توبہ استغفار کریں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف فرمائے آمین کتنے ہی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں اصل میں ان کی زندگیاں بڑی ناکامی میں گزر رہی ہوتی ہیں دینی اعتبار سے یہ کتنے ہی لوگ ہیں بے خبر ہوتے ختم ہو جاتے اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ پیدا فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد